السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جل باب ہوں یا جل باب اس کو کہتے ہیں اَن یعرفنا کہ وہ پہچان لی جائیں اَلْمُرْجِفُونَ افواہیں پھیلانے والے لَنُقْرِيَنَّكَ ہم تجھے پیشے لگا دیں گے اگلا جی لفظ ہے لا يجاویرونہ لا يجاویرونہ کا مطلب ہوتا ہے جار اس کے اندر جو لفظ چھپا ہے جار ہے جیم علیف راک اس کو کہتے ہیں پڑوسی وہ پڑوس میں نہ رہ سکیں گے وَمَا يُدْرِيْكَ تُجھے کیا خبر اچھا جی اس کے بعد بیٹا باری ہے تمارین کی تو اس کے اندر جو ہے سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے کہ اس سبق کی آیات میں مسلمان عورتوں کو پردے کے سلسلے میں کیا ہدایہ دی گئی ہیں اور اس کی کیا حکمت بیان کی گئی ہے تو دیکھیں مسلمان عورتوں کو پردے کے سلسلے میں یہ ہدایہ دی گئی ہیں کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہی نکلا کریں تو اپنے چہروں کو بڑی بڑی چادروں سے دھاپ لیا کریں ایسا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ کفار اور منافقین پہچان جائیں گے کہ یہ مسلمان خواتین ہیں اور اس طرح وہ ان عورتوں کو ازا نہیں دیں گے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چہروں کو کیونکہ ہمارے جسم سے جو سب سے خوبصورت ترین جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمارا چہرہ ہے تو اس لیے اس کو چھپانا غیر محرم سے یہ بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پردے کو ہمارے اوپر لازم قرار دے دیا ہے اور اس کی حکمت عملی بیان کی گئی ہے کہ اگر ہم پردہ کریں گے تو اس سے ہم پہچان لی جائیں گی اور دیگر جو لوگ ہیں وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے تو جی اگلا سوال ہے بیٹا جی کہ السوال الثانی یعنی دوسرا سوال ہے ان آیات میں منافقین مدینہ کو کیا تنبیح کی گئی ہے اور انہیں کیا وعی سنائی گئی ہے تو منافقین مدینہ کو تنبیح کی گئی ہے کہ اگر وہ مدینہ میں بری بری خبریں اڑانے سے باز نہ آئے تو مسلمانوں کو ان کی پیچھے لگا دیا جائے گا اور پھر وہ مدینہ میں صرف چند دن ہی رہ سکیں گے یعنی کہ انہیں یہ تنبیح کی گئی ہے کہ مدینہ میں جو ہے وہ افوائیں نہ پھیلائیں اس میں فتنہ فساد نہ پھیلائیں اور اگر انہوں نے اپنی ان حرکتوں سے خود کو باز نہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی انہیں کیا کر دیں گے پھر انہیں اس شہر سے باہر نکال دیں گے انہوں نے بھی پاس سلسل کو پیچھے لگا دیں گے اور پھر وہ شہر میں نہ رہ سکیں گے سوائے چند ہی دن کے تو جی بیٹا السوال اس پالیس ہے تیسر سوال ہے قرآن حکیم کی ان آیات میں قیامت کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ صورت احزار کی نایات میں قیامت کے متعلق یہ فرمایا اب ہوا گیا تھا کہ کافر اور جو منافقین تھے وہ حضم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی کہ اے نبی تم تو کہتے ہو رہے ہیں کہ قیامت آچھا ہی گی قیامت تو یہ ہوگا تو بتاو چلو قیامت آنے کب ہے پھر آپ مجھے رہی یعنی کہ وہ اس طرح سے سوالات کیا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بذریعہ وہی اس کا جواب دیا ارشادی وارد اللہ ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور ان کو کیا معلوم کہ شاید قیامت بہت قریب آگئی ہو یعنی کہ جو علم ہے اس میں فلسطمال ہوا ہے انکرائم پاک میں ساعت یعنی کہ گھڑی کون سے گھڑی قیامت بھی گھڑی تو اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کہ ہاں کچھ علامات بھی نشانیاں نبی باہت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نبی باہت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں exact time period نہیں بتایا ایک حدیث میں ہے کہ نبی باہت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح سے جیسے یہ میری دو ملیاں ہیں نبی باہت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ شہادت کی اور اس کے ساتھ والی جو انگوئی کو کھڑا کر کے اس طرح سے بتایا یعنی کہ میرے فورم باہت جو ہے وہ قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گی تو اس لیے قیامت کا جو علم ہے کہ وہ کس وقت ہوگی اس کے بارے میں صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات جو ہے وہ بہتر جانتی ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ